دوستو میں ڈاکٹر ظہور الاسلام شاہد آپ کو اپنے چینل ہومیوپیتھی اینڈ ہیلتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں اور ساتھ میں نیچے کومیٹس باکس میں ویڈیو کے مطلق اپنی اضائے کا ظہار ضرور کریں شکریہ اصابی کمزوری یعنی نروس ویکنس دوستو اصابی کمزوری میں ہمارے جسم میں اصاب اور پٹھے کمزور ہو جاتی ہیں اور یہ مرض نوجوانوں اور بوڑوں دونوں میں پایا جاتا ہے جب کسی کو اصابی کمزوری ہو جائے تو اس میں کیا کیا علامتیں پائی جاتی ہیں مثلا بندہ تھوڑا سا کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تکاوت محسوس کرتا ہے اور سانس پھول جاتا ہے تھوڑا سا دماغی کام کرنے کی صورت میں سردت اور جسم اور پٹھوں میں بے تہاشا کمزوری پیدا ہو جاتی ہے یا داشت میں کمزوری واقعہ ہونا شروع ہو جاتی ہے نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے بال جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور جلد سفید ہو جاتے ہیں نیند میں کمی آ جاتی ہے اور دماغ ہر وقت بہت جلد سا رہتا ہے ہاتھ ماؤں بہت جلد سو جاتے ہیں شور بلکل برداشت نہیں ہوتا نیز یہ کہ جب مرض شدت اختیار کر جاتا ہے تو مریض میں مایوسی اور زندگی سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے دوستو اب تھوڑا اصابی کمزوری کی وجوہات کے بارے میں بات کر لی جائے مثلا بے تحاشا جسمانی اور دماغی محنت فکر اور پریشانی نوجوانوں میں مشتزنی جریان اور احتلام طالب علموں میں بہت زیادہ دماغی محنت کرنا شادی شدہ لوگوں میں بے تحاشا سیکس کرنا بے روزگاری ہر وقت کے گریلو لڑائی جگڑے کام کی ٹینشن نیند پوری نہ ہونا کسی لمبی بماری کا شکار رہنا یا ہو جانا زیادہ عرصہ نزلز کام بہار رہنا خون کی کمی ہونا جسمانی ضرورت کے مطابق اگزہ نہ ملنا یا استعمال نہ کرنا لمبار سا ڈپریشن کا شکار رہنا کسی بھی وجہ سے ہر وقت کی ذینی ٹینشن رہنا عورت کا رمبار سا اپنے بچوں کو دودھ پلانا وغیرہ اس کی وجوہات میں شامل ہیں دوستو اب اس کے علاج کے بارے میں بھی بات کر لی جائے مجھے ہومیوپیتھی پریکٹس کرتے تقریباً بیس سال ہو چکے ہیں اور میں نے اصابی کمزوری کا بہت تیز اور دیر تک اثر رکھنے والا اس سے اچھا نسخہ نہیں دیکھا دوستو یہ تین ہومیوپیتھک دعائیں ہیں کالی فاس کلکیریہ فاس مگنیشیا فاس دوستو یہ چھے ایکس میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور تیز طاقت میں بھی استعمال ہوتی ہیں دونوں ہی طاقتوں میں اچھا اثر دکھاتی ہیں یہ تینوں دعائیں آپ کسی بڑے ہومیوپیتھک سٹور سے خرید لیں لوکل لے لیں یا جرمنی کی لے لیں دونوں ہی اچھی ہوتی ہیں ہر دعائی میں سے صرف تین تین کطرے آدھے کا پانی میں ڈال کر دن میں صرف تین دفعہ خالی پیٹ استعمال کریں اور صرف تین ماہ مسلسل استعمال کریں اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں دوستو انشاءاللہ آپ کی ساری کھوئی ہوئی طاقتیں واپس آ جائیں گی میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو شفائے کاملہ اطاف فرمائے آمین دوستو امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو ضرور فائدہ دیں گی چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا اور کومنٹ باکس میں ویڈیو کے مطلق اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بولیے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ